ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ربی بن سلیمان ایک آدھرگ تھے وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور گھر کے قریبی کوفہ شہر تھا وہاں وہ پہنچے کہ میں یہاں سے کوئی جانور قرائے پہ لے کے اور حج کے کافلے کے ساتھ روان ہو جاتا ہوں جب وہ اونٹ لینے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گدہ یا خچر ہے مرہ پڑا ہے اور اس خچر کا یہ گوشت کیوں کاٹ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ عورت ایسی نہ ہو کہ جو یہ گوشت پکا کے لوگوں کو کھلا دے تو یہ تو مردار کا گوشت ہے اور مردار کا گوشت کھاننا تو کسی مدہب میں بھی جائز نہیں ہے تو میں صرف پتہ تو کروں وہ عورت اس گوشت کو لے کر چلی اور ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی وہ کہتے ہیں کھڑی دیر کے بعد میں نے اس گھر کا دروازہ کٹ کٹایا تو اندر سے ایک جوان اور لڑکی کی آواز ہے کون ہے میں نے پوچھا کہ میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ ایک عورت یہاں پر مردار کا گوشت لے کے آئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ سادات میں سے ہیں سید گھرانے میں سے ہیں اور گھر میں صرف عورتیں ہیں جو گھر کا مرد تھا ذمہ دار تھا وہ فوت ہو گیا اب پیچھے گھر والوں کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارے اوپر اور چوتھا دن فاقے کا گزر رہا ہے اور کچھ کھانے کو نہیں تھا تو یہ میری ماں تھی جو گئی اور ایک مردار کا گوشت لے کے آئی ہے ہمارے لئے اس حال میں مردار کا گوشت کھانا بھی جائے گا تو تم ہمارے حال کی تحقیق میں مت پڑو اور ہمیں لوگوں کے سامنے رسوہ نہ کرو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں فرض حج تو میں نے کیا ہوا ہے کیا بہتر نہیں کہ میں اپنے پیسے جو ہیں وہ ان عورتوں کو دے دوں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں چار دن سے فاقے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی تین سو دینار تھے میں نے اس لڑکی کو پکڑا دیئے اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لئے ہیں تم اس سے حلال کھانا کھاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں حلال میں برکت عطا فرمائے وہ کہتے ہیں ہمیں واپس آ گیا لیکن دل میرا بڑا خمسدہ تھا میں نے حج کا ارادہ کیا تھا میں نے بڑے خواب دیکھے تھے حج کروں گا تواف کروں گا عرفات کے میدان میں دعائیں مانگوں گا اور اب میں نہیں جا رہا تھا خیر کئی دفعہ تو اس بات کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرا حج اس سال مس ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ جب حج مکمل ہو گیا تو حاجیوں کے کافلے واپس آنے لگ گئے تو میرے دل میں شعال آیا وہی جو لوگ حج کر کے واپس آئے ہیں کم از کم میں جا کے ان کو تو مبرک بات دے دوں تو میں جس کافلے کو جا کے ملا اسلام علیکم 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 اللہ آپ کا حج قبول کرے وہ کہے جی اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے میں کہوں میں نے تو حج نہیں کیا وہ کہیں سبحان اللہ کیا بہانے کرتے ہو فلان جگہ منا میں آپ سے میری ملکات ہوئی اس جگہ عرفات میں ملکات ہوئی اس جگہ رمی جمعار کے موقع پہ آپ سے ملکات ہوئی اور اب آپ کہتے ہیں میں حج بھی نہیں گیا اللہ ہماری حج قبول کرے تو آپ کی بھی حج قبول کرے پھر میں دوسرے کافلے کے پاس گیا وہاں بھی یہی ہوا کہتے ہیں کہ کئی کافلوں کے پاس میں گیا سب نے کہا کہ تو ہم نے تو آپ کو حج میں دیکھا ہے پھر کوفہ کے لوگ واپس آئے جو شہر کے تھے میرے میں نے ان کو مبارک بات دی تو انہوں نے بھی مجھے مبارک بات دی اللہ آپ کا بھی حج قبول کر لے میں نے کہا بھئی میں تو حج پہ نہیں گیا ان کا یار کوئی کرنے والی بات ہے آپ حرم سے نکلتے ہوئے مجھے نہیں ملے تھے دوسرے نے کہا آپ خلان جگہ پہ مجھے نہیں ملے تھے تیسے نے کہا مجھے نہیں ملے تھے پھر ایک بندہ آ گیا اور اس نے آکے مجھے ایک ٹھیلہ دیا اس نے کہا بھئی آپ نے مجھے منا میں ٹھیلہ فکڑایا تھا کہ یہ ٹھیلہ رکھ لو میں آپ سے لے لوں گا پھر اس کے بعد آپ ملے ہی نہیں تو میاں اپنا ٹھیلہ واپس لے لو کہتے ہیں میں حیران کہ میں نے تو ٹھیلہ نہیں دیا تھا حج پہ بھی نہیں گیا ٹھیلہ میں لے کے آ گیا اور میں آکے بڑا غمزدہ تھا اور میں آکے سو گیا حیران بھی بڑا تھا لوگ کیسے ہوں مجھے حج کی مبارک بات دیتے ہیں کہتے ہیں جب میں خواب میں سویا تو مجھے خواب میں نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری اولاد میں سے کچھ خواتین تھیں جن کے اوپر رحم کیا اور اپنے حج کا خرطہ ان کو دے لیا تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو حج کے لیے قیامت تک کے لیے متعین فرما دے اب اس فرشتے نے تیری طرف سے حج کیا تھا جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے تمہیں دیکھا تو انہوں نے غلط نہیں دیکھا وہ بالکل تمہاری ہمشکل فرشتہ تھا جس نے حج کیا اور وہ قیامت تک حج کرتا رہ گا تمہاری طرف سے اور تم کیوں نہیں مانتے کہ تم نے حج کیا تمہیں اتنے لوگوں سے ہم نے تصدیق کروای ہے اور میں بھی تصدیق کر رہا ہوں کیونکہ فرشتے نے تمہاری طرف سے حج کیا ہے تو اگر انسان دوسرے کے دفترد میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفلی عبادتوں سے بڑھ کر اس کو عجر اور سوا بطا فرماتے ہیں